اسلام علیکم ناظرین ناظرین قوت اختیار مختلف لوگوں کے لیے مختلف میننگ رکھتا ہے کچھ کے لیے منی is power کچھ کے لیے authority is power اور کچھ سمجھتے ہیں کہ influence is power مگر مزے کی بات ہے کہ یہ تینوں یہ نہیں جانتے کہ منی ہمیشہ نہیں رہتی بعض وقت آپ سے چھن جاتی ہے authority جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیشہ رہنے مالی نہیں ہیں ان میں سے influence پھر بھی نسبتاً بہتر ہے جو زیادہ long lasting ہے مگر یہ بھی long lasting ہے everlasting نہیں ہے یہ چیز بھی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے پھر وہ کیا چیز ہے جو انسان کو قوت اختیار پاور دیتی ہے وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اتنا پور اثر بناتی ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے کام کروا سکتا ہے اپنی ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق جی سکتا ہے تو ناظرین در حقیقت یہ وہ skills ہیں جو کسی بھی حالات میں آپ کو اس قابل کرتے ہیں کہ آپ ان حالات کے مطابق خود کو adjust کر پائیں اور adjust کرنے کے بعد ان حالات کے مطابق دوبارہ وہ power و authority و influence گین کر سکیں جو آپ کا مطبع نظر تھا تو میں آپ کو تین ایسی کتابیں ریکمنٹ کرنے جا رہا ہوں جو دنیا کے بیندل قوامی شہرت یافتہ رائٹر امریکی بسانیف رابرٹ گرینی نے لکھی ہیں اگرچہ یہ کتابیں انگلیش زبان میں available ہیں مگر آپ لوگوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کی استعداد اور آپ لوگوں کی زبان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ان کا اردو زبان میں انہیں ڈھالا ہے یہ کتابیں آپ کو وہ بنیادی techniques بتائیں گی جن کے ذریعے آپ قوت اختیار authority کو enjoy کر سکیں گے یہ کتابیں ہیں نمبر ایک 48 laws of power طاقت اور اختیار حاصل کرنے کے 48 اٹل قانون دوسری کتاب ہے 33 war strategies یاد رکھئے وار صرف وہ ہی نہیں جو میدان جنگ میں دو ممالک کی فوجیاں پس میں لڑتی ہیں اس وقت وار جو ہے یہ آپ کے اداروں میں لڑی جا رہی ہے وار آپ کی فیملیز میں لڑی جا رہی ہے وار اقتدار کی جنگ بھی ہے وار influence کی جنگ بھی ہے وار محبت کی جنگ بھی ہے دوسری کتاب ہے 33 strategies of war اس کے بعد تیسری کتاب جو میں آپ کو ریکمنٹ کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے mastery اردو میں اس کا ترجمہ جس نام سے کیا گیا ہے وہ ہے شخصی مہارتوں کا درجہ کمال کیونکہ در حقیقت آپ ہیں جو طاقت اور اختیار کا منبع بننے جا رہے ہیں آپ ہیں جو پاور سرکل بنیں گے اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو اتنا بڑا اور اتنا برتر کر لیں کہ آپ ہر چیز کا مرکز بن سکیں تو اس کتاب کا نام ہے شخصی مہارتوں کا درجہ کمال dear viewers یہ تین کتابیں ایسی کتابیں ہیں جو must to have, must to read, must to keep in your library ہیں ان کتابوں کے بغیر آپ کی library مکمل نہیں ہے I hope کہ جب آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بنیادی چیزیں ہیں جن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کو استعمال کر رہے تھے آپ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا اور آپ کو وہ مقام نہیں مل رہا تھا جو آپ ڈیزرف کرتے ہیں صرف اس لیے کہ چند بنیادی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی تھی ان کتابوں کو پڑھئے ان قوانین کو سمجھئے اور ایک شاندار پور اثر پاور فل لائف کو انجوائے کیجئے good luck